اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ کے میں امید کرتی ہوں آپ سے اترمان کی بہترین حالت منگے سورہ البقرآ آیت نمبر 106 آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ناصح من آیت او ناصیہ نأتی بخیر بخیر منہا او مثلیہا لم تعلم ان اللہ علا کل شئی قدیر علیف سے پہلے میم پر زبر علیف مد ایک علیف کا آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے نا سخ نون ساکن کے بعد سین ہے روح اقفہ میں سے اقفہ کا غنہ کریں گے ہا جو ہے حروف مستعالیہ ہے من آیت نون ساکن کے بعد حمزہ ہے یہاں پر آپ نے اظہار حلکی کرنا ہے غنہ نہیں کرنا او نون سیہ واؤسلین ہے یہاں پر نرمی سے مولنا ہے نون ساکن کے بعد سین ہے اقفہ کا غنہ کریں گے علیف سے پہلے ہا پر زبر علیف مد ایک علیف کا ٹائم نا تی حمزہ ساکنہ جھٹکا دیں گے زیر کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا تاکہ نیچے زیر ہے بیخوئی ریمنہ یائی ساکن پہلے ہا پر زبر یائیلین نرمی سے مولے را کے نیچے دو زیر کی تنمین آگے میم جو ہے وہ یرمنون لیٹرز میں سے ہے غنہ کریں مشدد بھی ہے ٹھیک ہے من ہا نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے ہے اقفہ نہیں ہوگا یہاں اظہار حلقی ہوگا ٹھیک ہے علیف سے پہلے ہا پر زبر علیف مد حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اوپر آپ چھوٹی مد دیکھ سکتے ہیں اس کو تین سے چار حرکات لمبا کریں گے مسلی ہا علیف مدہ یہاں پر ساکل نرمی سے پڑھیں گے میم ساکن کے بعد تا ہے میم ساکن کے بعد حمزہ ہے اظہار شفوی ہوگا غنہ نہیں کرنا ان اللہ نون مشدد ہے غنہ کریں گے غنہ کا ٹائم ایک علیف لام جلالہ سے پہلے نون پر زبر ہے آپ نے اس کو ایک علیف کا ٹائم دے دینا ہے ٹھیک ہے اور لام کو موٹا پڑیں گے اور لام پر کھڑی حرکت بھی ہے لام پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم کلی لام تھوڑا سا پریشر کے ساتھ لام کے نیچے زیر ہے شائی یائلین ہے دو زیر کی تنوین ہے حمزہ کے نیچے آگے قوف حروف اقفہ میں سے ہے اقفہ کا غنہ کریں گے یائے ساکن سپلے دال کے نیچے زیر جائمہ دیکھ علیف کریں روح پر دو پیش کی تنوین آپ نے وقف کی صورت میں ساکن کریں